رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اوقات کا تعین کر دیا اذان ہوتی ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے دسمنٹ بندرہ منٹ کا یہ دیوریشن اس قدر مبارک ہے فرمایا چوبیس گھنٹے آپ دعا کریں ہو سکتا ہے قبول ہو ہو سکتا ہے نہ ہو یہ اللہ جانتا ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جو اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے تک دعا کرو کبھی رد نہیں ہوتی یہ وقت اللہ کو مسند آگیا جیسے تو ہفتے کے سارے دن ہے لیکن اللہ کی حصول نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی دعا کرو اللہ اسے رد نہیں کرتی اور یہ گھڑی اثر سے لے کے شام تک ہوتی اس لیے نیک لوگ جمعہ کے دن اثر کے بعد دروازے بند کر لیتے تھے آج تو ساری باتیں بھول گئے نا اور دروازے بند کیوں کرتے کہتے بس اب درود پڑھنے کا وقت ہے اور دعا کرنے کے شام تک مجھے کوئی تنگ نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے جس ہستی کو فضیلت سے نماز دے جس جگہ کو فضیلت سے نماز دے اور جس وقت کو فضیلت سے نماز دے یہ اللہ کی فیصلے ہیں اس میں کوئی دخل نازی نہیں کر سکتا